یہ قوشن تھا میرا اس بارے میں جو علم غیر کی بارے میں یہ قرآن کی آیت ہے مجھے آپ چیک کر لیں کہ یہ صورت العراف ہے اور آیت 188 ہے کون سی صورت بتایا آپ نے صورت العراف آیت نمبر وہ نہیں آیت نمبر کون سے بولی ہنڈرڈ اینڈی ایٹ ہنڈرڈ اینڈی ایٹ ٹھیک ہے تو اس کا ترجمہ کہتے ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں ایسے مکتزات خاص کے لیے کسی نفع کا احتیار نہیں رکھا اور نہ کسی ذر کا مگر اتنا ہی کہ جتنا خدا نے چاہا اور اگر میں غیر کی باتیں جانتا تو میں خود تو میں بہت سے نفع حاصل کر لیا کرتا اور کوئی مذہر ہی مجھ پر واقعہ نہ ہوتی میں تو محض عزاد سے جرانے والا اور احکامش بکلانے والا ہوں تو اس میں صاف صاف نبی پانس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یعنی اتنی بڑی نفع علم غیب کی اللہ تعالیٰ خود اپنے نفع سے کہلوار ہے کہ آپ کے حدید یہ کہ میں علم غیب نہیں جانتا اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک میں آپ پچھے سے حدیثیں جو مرفوع حدیثیں جس طرح بھی آپ مرفوع حدیثیں کہا ہے نہیں آپ کہتے ہیں یہ مرفوع حدیث ہے یہ سکہ اس کی قاضی ہیں لیکن قرآن سے بڑی دلیل ہو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سب سے بڑی دلیل اس آیت کو اگر پڑھ لیں اور اس کی سیاکو سباکو دیکھ لیں کہ اس میں صاف صاف غیب کی جو نفع ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے خود کہلوار ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں علم غیب نہیں جانتا اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا علم غیب جو آپ کہتے ہیں نا قرآن مبین قرآن مبین علم غیب جب ایک انسان تک کوئی علم پہنچ جاتا ہے تو وہ غیب نہیں رہتا کیونکہ وہ حافظ ہیں قرآن پاک میں سارا علم غیب اس کی چڑی آواز مجھتی کرنے لوگ جو حافظ علم غیب جانتے ہیں قرآن کی تفصیل لوگوں نے لکھی ہے تو سب عالم غیب تو نہیں ہوگی کیونکہ سب کے پاس کوئی علم تو نہیں آگیا اللہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ جب پتا چل جائے پھر غیب نہیں رہتا اس کی کوئی دلیل یہ دلیل ہے اگر میں آپ کو کوئی چیز بتاتا ہوں جب ایک چیز آپ کو نہیں بتا تو آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ چیز فلان اچھا یہ اس کا جواب دیکھیں کہ غیب کس پانچا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے مجھے بتایا تو وہ غیب نہ رہی تو جب آپ کے پاس تھی تب غیب تھی یا نہیں نہیں میرے پاس کب تھی کیونکہ نبی پاسل سلم نے رائع کو آپ کو اس کو نہیں اس کا جواب نہیں اس کو تھوڑا کرنا پڑی نوٹ کرنے سارے کیونکہ اللہ تباریک و تعالی نبی پاسل سلم نے مجھے صرف اتنی بات بتائیں کہ جو بات آپ نے مجھے بتائی میرے پاس آکے غیب نہ رہی جب آپ کے پاس تھی غیب تھی یا نہیں میری آپ باسل نے اسی بات کا میں آپ کا جواب دے رہا ہوں کہ نبی پاسل سلم کے پاس جو کچھ بھی آیا وہ ایک فریق کے ذریعے آیا آپ اس بات کو چھوڑیں آپ مجھے یہ بتائیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو کچھ مجھے بتایا جب مجھے پتا چل گیا غیب نہ رہا جب آپ کے پاس ہے غیب ہے کے نہیں یکھے اس طرح تو آپ کہیں گے اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ غیب ہے یہ بات چھوڑیں میرے کہنے کو چھوڑیں آپ اپنی بات کریں آپ نے مجھے بتایا اور جب مجھے پتا چل گیا وہ غیب نہ رہا تو جب آپ کے پاس آلیڈی ہے تو کیا آپ کے پاس ہوتے ہوئے وہ غیب ہے یا نہیں میں اسی بات کا آپ کو دو لفظوں میں جواب دیں رہا ہوں آپ میری بات سنیں آپ بات تو دوسرا جواب دیں رہا دو لفظوں میں جواب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ہے ایک لفظ آپ کہیں صرف ایک میں بات پوری ہو جاتی وہ غیب ہے یا نہیں دیکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے علماء کرام کا بات کرنے کا تو یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کا کونسا طریقہ ہو بات طریقے کی نہیں ہے بات یہ کہ آپ بات ہی غلط کر رہے ہو جب آپ کے پاس ہے تو وہ غیب ہے کیونکہ آپ کو پتا تھا جب آپ کو پتا تھا وہ غیب ہی نہ رہا جو بات آپ کر رہے ہیں اس بات کی ایسی ہے تو رہمیت ہی نہیں بنتی کامران صاحب انشاءاللہ اس پر پوری بات کرتے ہیں اور پھر میں یہی آپ سے ریکوینس کرتا ہوں کہ آپ ہی اپنے طرز عمل پہ آپ ہی اپنے طرز عمل کو دیکھیں کچھ میں عرض کروں گا تو شکایت ہوگی تو بھائی جانا اگر آپ سوال کرتے ہیں تو تھوڑا سا حوصلہ رکھیں علماء اکرام اگر آپ سوال کر رہے ہیں تو اسی سوال میں سے آپ سے سوال کر رہے ہیں تو آپ تھوڑا حوصلہ رکھیں آپ علماء اکرام کے ساتھ اگر گفتگو کر رہے ہیں تو پھر آپ بات کریں بات کا جواب دینا پتا چلے کہ آپ کے پاس کیا ہے آپ کہاں سے بول رہے ہیں وہ تو الحمدللہ پوری دنیا سن رہی ہے کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں لیکن اس پہ انشاءاللہ علماء اکرام گفتگو فرمائیں گے تو میرے ساتھ ایک کولر ہے آسین صاحب ہے لنڈن سے آسین صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ علماء صاحب نراز ہو رہے ہیں لیکن ایسا ہوتے نہیں ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ دوسری بات ہے کہ ایک عام عادلی کا مقابلہ آپ رسول اللہ کی وحی سے کر رہے ہیں غیب کا علم رسول اللہ کی وحی اللہ کا فرمان اور ایک عام عادلی کی بات کر رہے ہیں آپ نے درے پاس غیب رہا کہ نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ترجمہ ہے چلو چھوڑی چھوڑی حالان کے بعد کوئی اور سمجھانے چلو 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 بس ٹھیک کوئی نہیں یار اس طرح نہیں 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 اس نے وی کی بات بھی کی اس نے میرے سب بات بھی کی جب آپ کو پتا چل گیا تو پھر غیب در آت میں نے اس کی بات کی ہے وی والی بات تو قرآن خود کہتا ہے نوحی آئی لئی کا ہم جو آپ کی طرف وی کر رہے ہیں یہ سارا غیب ہی ہے یہ جو ہم نے خبریں ہم جو آپ پر وی کر رہے ہیں یہ وی ہی غیب ہے خود قرآن کہہ رہے ہیں وہ تو بھی علامہ صاحبہ رکھا ہے انہوں نے ساری آئیتیں نکال کر رکھتے ہیں انشاءاللہ اس پہ عزت علامہ فراشم صاحب انشاءاللہ بات کرتے ہیں عزت اسی سوال کو ذرا کر لیں پہلے وہ ختم نبوت والی بات وہ تو بالکل ختم ہو گئی کہ یہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے موجود ہے اور وہ جو انہوں نے کہا تھا وہ نے فرمایا وہ مسجدی خاتم المساجد وہ بھی معنی یہی تھی کہ نبیوں کی مسجدی کہا تھا کہ نبی کی مسجد مسجد نبوی یہ آخری ہے یہ نہیں کہا تھا کہ مساجد جو دنیا کی ہیں وہ ساری مساجد کی خاتم ہے انبیاء کی مساجد میں کہا تھا سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ چونکہ میں آخری نبی ہوں تو میری مسجد جس کو مسجد نبوی کہا جائے گا یہ آخری مسجد ہے اس طرح اس کو سمجھیں دوسرا یہ ساتھیوں کو کچھ سمجھ نہیں آرہی اس بات کی سب سے پہلے تو میں ان کی خدمت میں یہ آرز کرتا ہوں آپ کے اپنے خیالات ہیں ٹھنڈے دل سے علماء کے دلائل بھی سنیں اور سوال بھی کریں اچھے طریقے سے کریں اور اچھے طریقے سے جواب لیں سب سے پہلے تو میں یہ پہلے جو بات چل رہی تھی علامہ صابری صاحب نے بڑی وضاعت کے ساتھ بیان کی تھی میں یہ جو ابھی وہ کالر علم پر آئے ان کی توجہ کے لیے میں آرز کرتا ہوں سب سے پہلے پھر ان کے اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں رب نے یہ کہا ہے کہ نہیں یہ وہ بندہ ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے علم دیا یہ علم ہے علم کا لفظہ ہے اور پھر اس کی تفسیر ابن جریر دیکھئے تبری تفسیر ابن جریر تبری کی تو سارے لوگ آتھارٹی مانتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ ذالک الرجل یہ یعنی خضر علیہ السلام وہ مرد ہے وہ فرد ہے وہ مرد ہے ذالک الرجل یالم علم غیب یالم کا لفظ ہے ذالک الرجل یالم علم غیب یہ وہ بندہ تھا جو علم غیب جانتا تھا سب اگر قرآن عظیم جناب خضر کے علم غیب کا اعلان کر رہا ہے تو وہ خدا تو نہیں ہیں خدا کے بندوں اور دوسری بات قرآن عظیم کی آیات آپ کے سامنے پڑ چکے ہیں ہم عالم الغیب فلا یزیرو علا غیبی وہ عالم الغیب اللہ فلا یزیرو علا غیبی کسی کو اپنے غیب پر غیب پر تسلط نہیں دیتا مسلط نہیں کرتا اللہ ما نرتضام الرسول سوائے ان کے جس رسول کو پسند کر لے یعنی معنی یہ ہے کہ اپنے غیب پر مسلط کرتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے پسند کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کا کام نہیں کہ اپنے غیب پر کسی کو متعلق کرے لیکن جس رسول کو یا نبی کو پسند کر لیتا ہے چون لیتا ہے جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور پھر حدیث بھی موجود ہیں آپ کو بتایا گیا پھر قرآن عظیم بھی موجود ہے اب یہ بات کہنا ہوں گا کہ جب ہو یہ پھر غیب نہ رہا اوہ خدا کے بندوں پہلے یہ سمجھو کہ وہ غیب کس معنوم ہے وہ لوگوں کی لوگوں کی نگاؤں سے لوگوں کی پہنچ سے یعنی جس تک عام لوگ نہیں پہنچ سکتے ان کے لیے وہ غیب ہے نبی کے لیے وہ وہ غیب ہے ہی نہیں جس طرح اللہ کریم کو تو کہتے ہو نا عالم الغیب غیب کا علم رکھتا ہے یہی کہتے ہو تو اگر وہ علمی رتیت پر پھر غیب کیا ہو یہی سوال آپ کو اللہ کی ذات کے بارے میں دورا دیتے ہیں یعنی اگر آپ کہتے ہو کہ نبی کے پاس اگر غیب آ گیا تو غیب کیسے رہا تو یہی سوال ہم آپ پر لوٹاتے ہیں کہ عالم الغیب کے کیا معنی ہے غیب کا علم رکھنے والا تو جب غیب کا علم اللہ عالم الغیب ہے تو پھر غیب کہا رہا پھر جب وہ عالم ہو گیا تو غیب کہا رہا معنی یہی ہے جو کہ مفسرین نے بھی کی یہ ہیں مخلوق کی نگاہوں سے جو غیب ہے مخلوق کے سامنے جو غیب ہے اللہ اس کو جانتا ہے ذاتی طور پر اور اسی طرح وہی علم جب وہ اللہ اپنے نبی کو دیتا ہے تو وہ دیگر مخلوق کے سامنے وہ غیب ہوتا ہے تو جس طرح اللہ عالم الغیب ہو کر عالم الغیب ہے اسی طرح نبی کے پاس جب علم آتا ہے تو نبی کے پاس بھی علم غیب ہوتا ہے بشت اس میں 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 آران ہوں کہ ان لوگوں کے سمجھنے کی کیا بات ہے تو یہ جو آیات کریمہ وہ بار بار پیچھ کر رہے ہیں قُلَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعُ وَلَا بَرَّا پہلے فرمایا قُل اسی طرح سورہ الانعام میں بھی ہے قُلَّا أَكُولُ لَكُمْ اِنِّي آلَمُ الْغَيْبِ قُلَّا أَكُولُ لَكُمْ اِنِّي آلَمُ الْغَيْبِ اور یہاں بھی یہ ہے قُلَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعُ وَلَا بَرَّا إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهِ یہی تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ ماشاء اللہ کو تو عظم کر جاتے ہو معنی یہ ہے کہ ذاتی طور پر میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں جتنے کی نفع نقصان کا میں مالک ہوں یا میری ذات سے نفع نقصان لوگوں کو نفع پہنچتا ہے وہ اللہ ماشاء اللہ میں آ گیا تو اللہ ماشاء اللہ کی ذرا حد پہلے آپ بتا دیں کس کی حد کیا ہے بھئی حجیب بات ہے لوگ آدھا پڑھتے ہیں اور آدھے کی طرف جاتے نہیں ہیں یہ معنی یہ ہے کہ ذاتی طور پر تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ علویت کا ذاتی طور پر یہ یاد رکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے علم غیب ذاتی رب کے ہاں رب عالم الغیب ہے ذاتی طور پر ہر چیز کو نفع دینے والا نقصان پہچانے والا ذاتی اختیارات رب کے پاس ہیں فائلِ عقیقی رب ہے اختیاراتِ ذاتی رب کے پاس ہیں اس لیے کہا کُلَّا عَمْلِكُوْ اے محبوبہ فرما دو میں نفع نہیں رکھتا نفع اور نقصان کا مالک نہیں اپنی ذات کے لیے اللہ ماشاء اللہ اور یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ماشاء اللہ کی طرف دیکھو کہ جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیئے علم دیا سرورِ عالم کو وہ اللہ ماشاء اللہ میں آ گیا اور پھر یہ جو ہے وَلَوْكُنْتُوْ آَلَمُ الْغَيْبَا لَسْتَكْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ میں بڑی خیر جمع کر لیتا میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ نبی پاک سرورِ عالم کی ذات سے خیر دور تھی حضرت وہ خیر کون سی خیر تھی جو بارگاہ مصطفیٰ میں نہیں تھی مجھے بتائے کوئی کون سی خیر ہے اس کائنات کی جو درِ مصطفیٰ پر نہیں ہے کون سی خیر ہے جو ذاتِ مصطفیٰ میں نہیں ہے پہلے بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اس کا معنی یہ ہے کہ ذاتی طور پر میں علم نہیں رکھتا میں از خود عالم نہیں یعنی ذاتی طور پر یہی ہے مقامِ بندگی بھی اور مقامِ نبوت بھی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے علومِ غیبیہ سے انبیاء کو نوازا ہے علوم دیئے ہیں ذاتی علمِ غیب کا دعویہ نہ ہمارا ہے نہ کسی کا ہو سکتا ہے نہ تھا اللہ کا علمِ غیبِ ذاتی ہے اور محیط ہے اور کوئی اس کی حد نہیں اور نبی پاک صلی اللہ علم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء یا شہداء یا اولیاء کے پاس جو علوم آتی ہیں یہ عطائی ہیں اور محدود ہے محدود اللہ کی ذات کے سامنے ہیں یہ اگر اس بات کو سمجھ جائیں تو ان کی ساری چینجٹیں ختم ہو جائیں گی ورنہ پھر دوسری آیتوں کا جواب یہ دے دیں اس لیے یہ بات سمجھنے والی ہے ان کے لیے اس بات کو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآنِ مبین یہ جو ان کا سوال ہے پھر سارے جو آفیز ہیں اگر قرآنِ پاک پہلی بات ہے کہ غیب قرآنِ پاک میں ہیں کہ نہیں مجھے یہ بتاؤ اب آفیز سارے آلِ عالموں غیب ہو جائیں اور پھر قرآن کو یاد کرنے کا کس نے کہا ہے ہم تو قرآن کے علوم کی بات کر رہے ہیں اسی لیے تو رب تعالیٰ نے علیو لام مین کہا سبحان اللہ قابا یا این سواد کہا حامین این سین قاف کہا یہ عروف مقتعات اسی لیے ہیں کہ عربی زور پر عربی لغت کے زور پر کوئی یہ دعویٰ نہ کر بیٹھے کہ میرے پاس وہی علم آ گیا قرآن پڑھ کے جو نبی کے پاس آیا ہے اب جبریل آئے جب کہا کاف سرکار نے فرمایا علم تو ہا فہم تو ہا علم تو جبریل کو پتا نہیں میانِ عاشق و ماشوق رمزست کرامن قاتبی رام خبرنست جبریل کو پتا نہیں سرکار کو پتا ہے کیونکہ عروف مقتعات کا یہ لوگ کہتے ہیں کہ مانا نبی کا پاک کو بھی پتا نہیں تھا پھر نبی پاک کو پتا نہیں تھے تو یوں سمجھو نا کہ آپ کا ایمان ہے کہ بعض قرآن نبی پاک کو بھی معاذ اللہ نہیں آتا تھا پھر نازل کرنے کا معنی کیا تھا اب اللہ تعالی نے یہ عروف مقتعات اس لیے نازل کیے کہ کوئی بندہ عربی لغت کے زور پر نبی کے علوم کے ساتھ برابری کا دعویٰ نہ کر بیٹھے ہمارے غیب اور خبر غیب میں کیا فرق ہے جی اب وہی حاصل میں جو وضاعت پہلے فرمائی علامہ صاحب نے وہی بات ہے کہ علم سے مراد ہوتا ہے ذاتی طور پر کسی چیز کا جاننا اور خبر میں ضروری نہیں کہ وہ ذاتی ہو خبر ذاتی بھی ہو سکتی ہے اور بتائی بھی ہوتی ہے زیادہ تر اس میں مانا بتانے کا ہوتا ہے جی ہاں تو وہ اس پر یہ جو اپنا ہمارے بھائی نے ان کو بار بار اس بات پر ہو رہی تھی یہ جو انہوں نے کہا کہ لَوْكُنْتُ عَلَمُ الْغَيْبُ لَسْتَقْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ تو اِنَّا آتَا اِنَا کَلْكَوْسَرْ کا مانا کیا ہے ہمیں صرف اتنا آکے بتا دیں کہ اِنَّا آتَا اِنَا کَلْكَوْسَرْ کا مانا کیا ہے اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ کاؤسر میں ہر کسیر اور خیر کسیر نہ آتی ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں یہ کاؤسر فعوال کے وزر پر ہے اور یہ مبالغہ کا سیگہ ہے آپ ہمیں نہ سمجھائیں کہ عالمانہ گفتگو کیسے کی جاتی ہے ہمیں پتہ ہے آپ کس عالمانہ گفتگو کی بات کرتے ہو ہمیں تو رونا آتا ہے آپ کے مقدر پر جو آپ نے خود بنایا ہوا ہے اپنے طور پر کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کو ماز اللہ کچھ علم نہ ہونا ثابت کر کے کیا ثابت کرو گے وہ جو آئیت تم نے کہیے نا کہ سرکانہ فرما لکم کا مخاطب کون ہے لکم جو کم کی ضمیر ہے وہ کس کے لیے بولی گئی وہ کفار کے لیے بولی گئی وہ مشرقین کے لیے بولی گئی وہ منافقین کے لیے بولی گئی معاندین اسلام کو کہا گیا جب انہوں نے آکے کہا نا کہ آپ ہمیں ہمارے یہ بھائی ہیں ہمیں ان سے اس عادت تک ہم دردی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو ہدایت عطا کرے میں ان کو اسی لیے اسی موقع پر روک رہا تھا کہ ان کی ذہن میں فوری طور پر کو بات آئے اور ان کو سمجھ حاصل ہو کہ وہ بالکل ہی رانگ ٹریک پہ جا رہے ہیں اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ کو پہلی بات تو یہ کہ حافظ کو صرف لفظ کا پتا ہوتا ہے لفظ کیا ہے لفظ سیائی کے وہ نقوش ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں اور یہ قرآن مجید جو سیائی میں اور ورکو میں ہے یہ قرآن سارے کا سارا فل مانا فل حقی جس کو کلام نفسی رب زلجلال کا کہتے ہیں وہ نہیں ہے یہ تو اس کا اظہار ہے وہ جو قرآن ہے اگر ایسی بات ہے اور جس طرح یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا قرآن مجید خود کہتا ہے کہ اگر مجھے پہاڑوں پر اتارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو آپ سو قرآن مجید لے جائے پاڑ پہ رکھیں پاڑ ریزہ ریزہ ہوگا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ قرآن مجید کا جہور ہے جس کو میں سمجھانے کے لئے جہور کہہ رہا ورنہ جہور بھی لفظ وہاں موتاج پڑ جاتا ہے تو اس سے مراد ہے اور وہ جہور اور وہ کلام نفسی جو حقیقت میں قرآن ہے جس میں لا رتب ملا یا بسن اللہ فی کتاب مبین ہے جو طبیان اللہ کل شائن ہے جس میں رب زلجلال نے ہر خوشک و تر کا ہر سیاہ و سفاد کا ہر زمین و آسمان چودہ طبقوں کی قوائن و غیر قوائن کا علم جمع کر دیا ہے اس کے بارے میں باقیدہ سریع ہے اور نس ہے نازل بہر روح الامین اس کو روح الامین لے کے آئے ہیں کس بار علا قلب کا محبوب دیرے دل پر جس کے دل پر آیا ہے اس آستی کی تم مثالیں دے رہے ہیں دوسری دنیا سے اور حافظ قرآن سے ارے وہ تو وہ ہستی ہے کہ جس پر قرآن آیا ہے اور وہ حفظ کرتے تو اللہ پاک فرماتا اللہ تو ہر ایک بھی لسانہ کا محبوب زمان کو حرکت نہ دے بس سن سنتا رہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمَحُوا قُرْآنَا اس کو تیرے سینے میں جمع کر دینا اور اکٹھا کر دینا اور پڑھوا دینا یہ ہمارے اوپر ہے تو جو قرآن جس شان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا میں نس کی بات کر رہا ہوں آپ تو دعویٰ کرتے ہو کہ آپ علم کی بات کرتے ہو یہ کونسا علم ہے منافروں اور کافروں کی بات لے کر آپ دریل سے ثابت کرتے ہو اور اس کو حجت پکڑتے ہو اور اس سے اعتجاج کرتے ہو کہ حضور کو علم نہیں ہے وہ کافروں کا اعتراض تھا اور آپ کے فرمانے کا مطلب یہ تھا لا اکول اللہ کم کیوں فرمایا لا اکولوں کا مطلب ہے میرا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں تمہیں علم غیب بتاؤں اور تم سے نبی ہونا ثابت کرمو میرا یہ دعویٰ نہیں ہے دعویٰ کی نفی ہو رہی ہے علم کی نفی نہیں ہے کی سرکار نے نہ قرآن مجید کی آیت نے کی ہے اور پھر بار بار ولا اکولو لکم ایک بار کہہ دیا کلام کی فساد کیا ہوتی ہے خیر القلام ماکلہ ودلہ فساد بلاغت اور عدب کا قانون تو یہ ہے نا تو وہ تو بات بری ہو گئی تھی کل لا اکولو لکم ان دی خزائد اللہ ولا اکولو لکم انی ملک وہ جتنا کچھ آگے ہر بار ولا اکولو ولا اکولو کل محبوب ان سے تُو فرما دے کہ یہ تُو نے دعویٰ ہی نہیں کیا ہے اور رہ گئے یہ بات کہ کہاں لکھا ہے ہم نے نبیوں کی آیات ثابت کی ہیں کوئی ایک آیت لکھاؤ جس میں لکھا ہو کہ نبی علم غیب نہیں جانتا ایک آیت اپنی بھی اللہ ماشاءاللہ توڑ کے گزر جاتے ہو مہاکان اللہ علیہ وسلم اطلاع کی بات رب زلجلال فرما رہا ہے جتنے افراد کی نفی ہوتی ہے اسی درجہ کا اس بات ہوتا ہے لیکنہ سے پہلے جتنا بڑا ابحام ہوتا ہے استدراک لیکنہ کرتے ہی اس بات کا ہے وہ سارے کا سارا نفی پہلے والی بات کا اس بات ہوتا ہے کوئی علم کی بات بھی کرو تو ہم سمجھیں کہ آپ بڑے تیس مار خانو اور ہمیں کہہ رہے علم کی بات کریں یہ دیکھے بات سورج کو دیکھا ہم اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے مگر تمہارے مقابلے میں ہم سرکار کے خادم ہیں ہم سرکار کے گدھاگار اور بھیکاری ہیں سرکار کی بارگاہ کے تم آیتوں کو غلط روڑ ملوڑ کے اور ہر بط کی آیت ولی پر پڑھتے ہو ہر بط کی آیت تم امبیاء کرام پر پڑھتے ہو میں ساتھ کولر ہیں جی عبد الرمان صاحب ہیں روچڈل سے عبد الرمان صاحب اسلام علیکم عبد الرمان صاحب آپ کو آواز آرہی ہے میری جی اسلام علیکم جی والیکم السلام شاہ صاحب کہتے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی اللہ کا کرم شکر الحمدلہ آپ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ میں عمیاء چینل کا اپلر ویوئر ہوں اور میں ہر پروگرام بڑے تسلزل سے دیکھتا ہوں اور بہت استفادہ بھی حاصل کرتا ہوں لیکن میری ایک گزارش ہے اپنے محترم علماء کرام محترم سابری صاحب سے کہ جب بھی کہیں کوشن کا موقع آتا ہے اور ہم پروگرام دیکھتے ہیں تو اکثر ہمارے گھر میں بھی اجگڑا رہتا ہے کہ سابری صاحب اگریسیو ہو جاتے ہیں نہیں میں اگریسیو نہیں ہوں ہم تو حقیقت پہ ہیں اور ہم تو حقیقت کی بات کر رہے ہیں اگر کوئی حقیقت کی بات نہیں کرتا تو ہمیں چینل پہ بیٹھ کے سابری صاحب محترم ماشاءاللہ اگریسیو نہ ہوا کریں باقی ماشاءاللہ بہت ایک سکتے گو کرتے ہیں حضرت ایک سیکنڈ مجھے دیجئے گا عبدالرمان صاحب آپ نے ماشاءاللہ یہ کہا کہ تھوڑے سے جذباتی ہو جاتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ جب محبت رسول کی بات آتی ہے نا جب کم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ انگلی اٹھانے کی کوشش کرے گا تو میرے بھائی جس میں ایمان ہے وہ جذباتی ہو جاتا ہے نا لیکن میرے آقا کی نحسل میں میرے آقا کی نحسل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور چاروں خلیفہ وہ اگریسیو ہوتے تھے لیکن میرے آقا اگریسیو نہیں ہوتے تھے وہ انہیں کہتے تھے نہیں اگر یہ بندہ سوال کر رہے ہیں عبد الرحمان صاحب میری بات سنیں عبد الرحمان صاحب میری بات سنیں دیکھیں آپ کا نکتہ نظر یا جو بات آپ نے کی ہے وہ محقق کے برطانیہ نے اسی سٹائل پر جواب دیا ہے یہ ہمارے ویورز کی جن میں آپ بھی شامل ہیں ایک آپشن ہے دوسری میں دوسری آپشن کا نمائندہ ہوں ہمارے بہت سارے کالرز وہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس تنداز میں جواب دیا جائے اور اگر شریع طور پر بات کریں گے جب سرکار کے علمے غیب پر اتراز ہوا تو سرکار ممبر پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے اسی انداز سے جذباتی ہم سرکار کے لئے تو کوئی لفظ ہی نہیں بول سکتے بگر وہ دیمان داز نہیں تھا آپ نے فرما ما بالو قوم انتائنو اللہزین تائنو فی علم نبی یہی اس قوم کا کیا حال ہوگا جو آپ نے نبی کے علم پر تاند کرتے ہیں قوم فلا تو کھڑا ہو جا مکمل اور اتنی سرکار کی طبیعت میں سرکار کی طلبیعت سنو اگری پوری بات سنو اتنی سرکار کی طلبیعت میں تھی کہ جناب سید نمر فاروق کو ہاتھ جوڑ کے آگے ہونا پڑا اور آپ ہوئے اور سرکار کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے کہ حضور ہم تو آپ کی ہر بات مان رہے ہیں ہم تو آپ کے غلام ہیں اور پھر بار بار آپ فرما حالانتو منتہون حالانتو منتہون حالانتو منتہون تمہارا مختصر بات یہ ہے آپ سے زیادہ بحث مقصود نہیں ہے آپ کی آپشن بھی موجود ہے اور ہم اگریسیو نہیں ہیں یہ ہمارے جذبات ہیں اس کو کوئی اگریسیو اپنی مرضی زمان میں جو مرضی ہے کہتا رہے ہمارا یہ طریقہ ہے بات کرنے کا اور بات کرنے کا طریقہ یوں ہی ہوتا ہے اسی طریقے سے بات کی جاتی ہے جب کسی بھی سوال کا جواب ہوتا ہے عبد الرحمان شاہب عبد الرحمان شاہب شکریہ آپ نے کول کی لیکن آپ کے ذہن میں ایک سوال تھا لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے سوال کا خود ہی جواب بھی دیا ہے آپ نے خود کہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عثمان گنی حضرت عمر فاروق حضرت مولا کائنات ان کے برمے آپ نے خود کہا کہ سرکار کی محبت میں اگریسیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو مازلہ برا بھلا کہیں ان کو کہیں کہ تم نے یہ سوال کیوں کیا ہے تمہاری جورت کیوں یہ اگریسیو ہے ہم تو دلائل سے بات کرنا بھی اللہ کے بندوں آپ ہمارے بھائیوں ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم جو معنی لے رہے ہو وہ معنی مومنین نے کبھی نہیں لیا مفسرین نے کبھی نہیں لیا اللہ حکونوں کا مطلب ہی یہ ہے کہ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے وہاں دعویٰ کی نفی ہو رہی ہے علم غیب کی نفی نہیں ہو رہی ہے خزانوں کی نفی نہیں ہو رہی ہے ورنہ تو پھر آیات میں ٹکرا ہوا آ جائے گا انہ آتو انہ کل کوسر محبوب میں نے اور یہ میں بات کر رہا تھا کوسر فوال کے وزن پر مبالغہ کسی گا ہے اور کوسر مبالغہ کا مطلب یہ ہے کسرتوں کی کسرت اتا کیے اور اس پر مفسرین کس نے کوسر سے مراد جنت ہے کسی نے کہا ہر طرح کی خیر کسیر ہے کسی نے کہا جنت کا باغ ہے حضرت شاہر صاحب کے دیکھیں نے بڑی خوبصورتی سے آپ نے فرمایا مَنْ يُوتَ الْحِقْمَتَ فَقَدْ اُوتِيَ خَيْرًا كَسِيرًا کہ جس کو اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے اسے خارے کسیر دیتا ہے تو کونسی حکمت ذات مصطفیٰ میں نہیں تھی بے شب یہی تو باست مکنے والی ہے حضرت اس کے علاوہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا حضرت کتادہ کے نکلی و یانک سرکار نے ٹھیک نہیں کی چلو علامہ صاحب کی بات آپ کو مشکل لگے کہ نہیں عقمت اور بدنی کیش ہے ہو گئی ہے کہ حضرت کتادہ کے نکلی و یانک آپ نے اندر نہیں ڈالکہ اس کو ٹھیک کیا کیا آپ نے بلکل اندے شخص کی بنائی کو واپس نہیں کیا ہے آپ نے حضرت جابر کے بیٹوں کو زندہ نہیں فرمایا ہے آپ نے اونٹنی سے باتیں کر کے اس اونٹنی کا حق اس کو واپس نہیں دلوایا ہے آپ نے چڑیا سے باتیں کر کے اس کی فریاد کو نہیں سنا ہے اس کو جو اس نے مانگا وہ عطا نہیں فرمایا ہے عطبو حریرہ نے جب کہا میں محدث بننا چاہتا وہ دیسے لکھنا چاہتا ہوں آتا جاتا آپ کچھ نہیں پڑا ہوا جو نہیں تو کیا سرکار نے چلو بارک اس کو دیا نہیں ہے عورت ربیہ کے سوال کا جواب نہیں دیا ہے عطبو حریرہ نے فرمایا کہ میری والدہ حضور بیربانی فرمائے میری والدہ اسلام قبول کر لے فرمایا جا تیرے گھر جانے سے پہلے تیری والدہ اسلام کے لئے تیار ہو چکے جنابی ربیہ کو جب کہا کہ سل تو کیا کہہ کے کہا سل جواب میں یہ نہیں کہا جنابی ربیہ نے کہ سال تو اللہ میں اللہ سے مانگتا ہوں کیا کہا سال تو کہا نبی پاک کے علم غیب پر اعتراض سب سے پہلے منافق نے کیا ہے کافر نے نہیں کیا بشک منافق نے اعتراض کیا ہے کہ سرکار نے جب فرمایا کہ قیامت تک کے آلات کے بارے میں میں بتا سکتا ہوں تو منافقین جو بیٹھے ہوئے تھے باہر نکلے اور کہا کہ ہم سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ہمارا پتہ نہیں اور کہتا ہے کہ قیامت تک اس وقت پھر جو علامہ صبری صاحب نے آوالہ دیا تھا سرکار نے فرمایا ما بالو اقوام تعانو فی علمی اس قوم کا کیا حال ہوگا جو میرے علم پر تنظر نہیں کرتی پوچھو جو پوچھنا ہے اس وقت حضرت عبداللہ ابن حضافہ یہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ کھڑے ہو گئے من ابھی یا رسول اللہ اب مجھے آپ بتائیں کہ کسی کا باپ ہونا کہ میرا باپ کون ہے یہ غیب ہے کی نہیں تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا نانا یہ میں نہیں جانتا میں تو شریعت بتانے کے لئے آیا ہوں فرمایا ابو کا حضافہ تیرا باپ حضافہ ہے کیونکہ بعض لوگ ان کا رنگ گورا تھا ان کے والد کا ذرا ساملا تھا تو اس لئے وہ شک کرتے تھے تو انہوں نے اس لئے پوچھا سرکار نے پوچھا نا کیامت تک کے لئے پوچھو سرکار نے تو عرض کی من ابھی میرا اببہ کون ہے یہاں سے پتہ چلا کہ سیابی کا ایمان کیا تھا کیا بات اچھا منافق نے علمِ غیب پر اعتراض کیا کافر نے نہیں کیا کافر نے کس رہا ابو جال نے مٹھی میں کنکر رکھے کنکر رکھ کر یہ سب کو پتہ ہے کہا کہ گر رسولی چیست دردستم نے ہاں علمہ روم کہتے ہیں سبحان اللہ کہ اس نے کہا کہ اگر آپ میرے رسول ہیں تو بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا کیا مانا مانا یہ کہ ابو جال بھی مانتا تھا کہ اگر رسول ہیں تو جو کچھ مٹھی میں ہے جو کچھ ہے یہ غیب ہے غیب کا مانا وہاں آنکھ دیکھ نہیں سکتی تو جو مٹھی میں ہے وہ جانتے ہیں اگر رسول ہیں سرکار نے پھر فرمایا کہ میں بتا دوں یا وہ بول پڑے ہاں کیا بات تو یہ اور لیکن منافق نے کہا ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا پتہ نہیں تو کہتا ہے کیا مٹھا کا میں علم رکھتا ہوں تو اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے علم غیب نبوت پر اعتراض منافق نے کی ہے کافر نے نہیں کی کافر لکھتا ہے